بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ عَدْآنَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاعُ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ مُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ وَالْآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيبِ رَبِّ شرح لی صدری وَيَسِّر لی عمری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْتَحُ قَالِ سورہ علی عمران کا جو نصف ثانی اب شروع ہو رہا ہے تو آپ نے یہ مشابہت بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ نصف اول میں سورہ بقرہ میں بھی ایک مرتبہ یَا آئیوہَ الَّذِينَ آمَنُوا سے خطاب تھا یَا آئیوہَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا نْزُرُنَا وَاسْمَعُوا اسی طرح سورہ آل عمران کے نصف اول میں بھی ایک آیت وہاں پر آ چکی ہے یَا آئیوہَ الَّذِينَ آمَنُوا اِن تُطِعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ غُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ كَافِرِينَ لیکن اصل خطاب جو ہے مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے وہ گیاروے رکو سے اور یہاں پر اصل میں ایک سہ نکاتی لہائے عمل دیا جا رہا ہے امت کو ظاہر بات ہے کہ یہ امت اب ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے قیامت تک اور اس میں زوال بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا اولو العظم لوگوں کو پیدا کرے گا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مجددین امت اٹھتے رہے ہر صدی کے اندر لیکن جب بھی کوئی کام دین کی تجدید کا ہو دین کو اثر نو تازہ کرنے کی کوشش ہو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو تو اس کا ایک لائے عمل ہوگا وہ لائے عمل ہے جو ان تین آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے اور یہ حسن اتفاق کے لئے یہ تین آیات ہیں جیسے سورة العصر تین آیات ہیں ایسے یہ تین آیات ہیں نہایت جامعیت اس پر میرے یہ کتاب بھی موجود ہے امت مسلمہ کے لئے صح نکاتی لائے عمل اور اس کا اگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہ ابھی وہ کتابی شکل میں شایع ہوا یا نہیں اس میں پہلا نقطہ کیا ہے جب بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی گردار سازی اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے اور دیکھنا ہر جز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہ سب سے گاڑی آیت قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لئے اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے پھر جب آئے تو تریحے سورہ تغاب ان کی کہ فتق اللہ مستطع تم اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو تب ان کی جان میں جانا ہی ساتھ یہ کہ مت مرنا مگر حرات فرما برداری میں کیا معنی ہے کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گدرے مبادہ موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا پہلے کردار سازی افراد کی اب جب یہ کردار سازی ہو دوسرا مرحلہ کیا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ایک اجتماعیت اختیار کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر اور تفرقے میں مت پڑو یہاں چونکہ اس سے پہلے جو رکو ختم ہوا ہے وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے اللہ کی حفاظت میں آجائے فَقَدْ هُدِيَا اِلَا سُرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے فَأَقِيمُوا صَلَاةَ وَعَاتُوا زَكَاةَ وَعَتَسِمُوا بِاللَّهِ اب اللہ کی حفاظت میں کیسے آئے اللہ سے کیسے چمٹے اس کے لئے فرمایا وَعَتَسِمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کو مقبودی سے تھام لو اور یہ اللہ کی رسی کونسی ہے متعدد احادیث کے دریئے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن ایک طرف ہے انسان میں تقویہ ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریور ہے اور ایک طرواہ جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کوئی ایک دسپلن میں لیے ہوئے ہیں انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی یہ ہوانے عاقل ہیں باشعور لوگ ہیں ان کی سوچ ایک ہو نظریات ایک ہو مقاصد ایک ہو ہم آہنگی ہو نقطہ نظر ایک ہو تب ہی تو یہ جمع ہوں گے اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یک رنگی خیال یک رنگی نظر یک جہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دیں اور وہ قرآن ہے حبل اللہ ہوا حبل اللہ المتین حضرت علی سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماعی للأرض اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ایک اور حدیث میں فرمایا فَاسْتَبْشِرُو فَإِنَّ تَرَفُهُ بِعَدِيكُمْ وَتَرَفُهُ بِعَدِيكُمْ خوشیہ مناو یہ قرآن ایسی شئے ہے جس کا ایک صرح تمہارے ہاتھ میں ایک صرح اللہ کے ہاتھ میں تو تقرب الى اللہ کا ذریعہ بھی قرآن اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری تحریک جو ہے میری اس کا اصل جو منبع ہے سرچشمہ ہے اس کا مبنہ ہے مدار ہے وہ دعوت رجول القرآن پوری زندگی میں نے اپنی الحدلللہ کا پائی ہے اس کام میں اور اسی کے ذریعے سے اجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی پھر ون یئر کورس نوجوان جو ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ پی ایش ڈی بھی کر چکے ہیں وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں وہ انجینئر بھی ہیں لیکن دین کسی طرف سے جاہل ہیں قرآن سمجھ نہیں سکتے وہ آئیں ایک سال رہیں ہمارے پاس عربی سیکھیں قرآن سیکھیں تاکہ اس پر عمل ہو سکے سولہ تاریخ سے اس کا آغاز ہوگا تو آپ لوگ اسے نوٹ کریں اور یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی تو پھر دین کے صوف پر آگے چلیں گے تو دوسرا نقطہ ہوا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ عَادَانُ وَذْرَا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّا فَبَيْنَا قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دنوں کی در الفت پیدا کر دی فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے یہ یہاں گویا کہ اولین مخاتب یہاں انسار ہیں ان کے جو دو قبیلے تھے عوصر خضر جو آپس میں لڑتے آ رہے تھے سو برس سے خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھے قدل کے بعد قدل ادھر کا قدل ادھر کا قدل لیکن اب جب یہ ایمان آیا آپ کو اللہ کی کتاب آگئی محمد الرسول اللہ آگئے تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے ان کے جھگڑے ختم ہو گئے اس طرح پورے عرب کے اندر غارتگری ہوتی تھی اسے دارالعمن بنا دیا وَقُمْتُمْ عَلَا شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم تو آگ کے گڑے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے پس اس میں گرنے والے تھے فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا تو اللہ نے اسے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا قَذَالَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤو صحیح راہ پر قائم رہو یہ دو نکتے ہو گئے پہلے افراد کے کردار کی تعمیر تقوی اور تابع داری فرما برداری پھر جمعیت تنظیم جماعت اور اس کے لیے جو مانوی جو اس کے لیے ہے جو محور ہے اس تنظیم کا وہ مانوی محور کیا ہے قرآن مجید حبل اللہ احتسام شکن کہ حبل اللہ اُس مضبوطی سے تھامو اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو حبل اللہ یہ ہے اب یہ جو حبل اللہ اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں من انساری لاللہ کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی یہ تیسری آیت اہم ترین ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْحُونَ آنِ الْمُنْكَرِ سِحْنِ کَاتِی پھر آگیا تیسرے میں تین کام یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف تین ہیں دعوت خیر دعوت اِلَى الْخَيْرِ اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دیتے رہیں وَيَنْحُونَ آنِ الْمُنْكَرِ اور مَنِسَ رَوْبْتے رہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فلا پانے والے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ تم میں سے ایک ایسی امت موجود میں آنی چاہیے مِنْكُمْ ہے گویا کہ ایک بڑی امت ہے امت مسلمہ وہ تو اب ایک سو پچاس کروڑ ہیں یا ایک سو چاریس یا ایک سو تیس کروڑ ہیں سوئے ہوئے ہیں اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں دین سے دور ہیں تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے ایک جماعت بنے وہ جماعت اپنے ذمہ یہ کام لے لے جاغو اور جگاؤ جو حمدنت کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاغو اور جگاؤ اللہ نے تمہیں جاغنے کی صلاحیت دے دی اب وہ اوروں کو جگاؤ اور اس کے لئے طاقت فرام کرو یہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے جو یہ کام نہیں کرتی وہ فلاہ کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے فلاہ پانے والے صرف یہ لوگوں ہیں اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منحج انقلاب نبوی ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لئے آخری اقدام ہوگا وہ بھی نہیں انبنکر بالید اس لئے کہ حدیث میں حضور نے نحید منکر کے تین مرتبے بیان کیے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھیں اس کا فرض ہے اسے طاقت سے زور سے ہاتھ سے بند کریں روکیں بدلیں اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو کہیں اس کی بھی حمت نہیں تو دل میں نفرت ضرور رکھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے نفرت بھی ختم ہو گئی وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے حساس زیاں جاتا رہا تو اب کوئی ایمان نہیں ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ زبان سے کہنا شروع کرو بھائی یہ چیز غلط ہے یہ حرام ہے یہ اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے مت یہ کام کرو لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ جماعت بناو قوت بناو جب وہ طاقت ہو جائے اب کہو کہ اب یہ نہیں کر دیں جائیں گے پھر وہ ہوگا نہیں اندل ملکر بل ید طاقت کے ساتھ یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ تو یہ تین آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے پورا لائے عمل ہے اسی میں منحج انقلاب نبوی کا جو آخری اقدامی عمل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلِفُوا مِمْ مَا جَاهُوا الْبَيَّنَاتِ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے اب یہ آخرت کا ذکر ہے جس دن کے بعض چہرے جو ہیں بڑے روشن اور ٹابناک ہوں گے اور بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے فَأَمَّ الَّذِينَ اَسْوَدَّتْ مُجُوهُمْ تو جن لوگوں کے اس دن چہرے سیاہ ہوں گے یہ وہ کون ہوں گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ رہے ہیں ہدایت کے آنے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے زدہ میں پڑ گئے انہوں نے اس عبداللہ کو چھوڑ دیا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ فَزُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تو اب ذرا مدہ چکھو اس عذاب کا اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے وَأَمَّ الَّذِينَ ابْ يَدَّتْ مُجُوهُمْ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے روشن ہوں گے تابناک ہوں گے فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تلکہ آیات اللہ نتلوحا علیکم الحق یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وَمَ اللَّهُ يُرُودُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لئے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں خود غلط راستے پر پڑھتے ہیں اور اس کی پھر ان کو صدا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑھتی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جیسا کہ میں نے ارس کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی کہ گویا کہ یہ ایک کنکلولیل ربار اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَوَ الْعُمُورِ اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف نوٹا دیے جائیں گے کن تم خیر امت اخریت لنناس تم وہ بہترین امت ہو جس سے لوگوں کے لئے برپا کیا گیا ہے یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لئے بنائی گئی تھی یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے جب بھول جائے تو پھر جو بھی امت مسلمہ بھول جائے وہ دوسروں کو جگا کر اس امت کی اندر اندر جماعت پارٹی امت مسلمہ بھول جائے اور وہ کام کریں جو اوپر ہے لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا اے سچ مجموعی طور پر فرضے بن سبی یہی ہے کنتم خیر امت دیکھئے یہ اس آیت کو رکھئے سورہ بقرہ بھی جو آیت تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اسی کے ہمودن یہ آیت ہے اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں اپنی ترقی اپنی بہتری اپنی بہبود اپنی دنیا میں عزت اپنے دائرے کو بڑھانا لیکن مسلمان کو جینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کے طرف بلانا لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا تمہیں جینا ہے ان کے لیے وہ جیتے ہیں اپنے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تمہیں نکالا گیا ہے برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے تم حکم کرتے ہو نیکی کا اور تم روکتے ہو بدی سے اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جبکہ امت سو گئی ہو امت بھول گئی ہو اپنے مقصدِ وجود کو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمعیت بھرام کریں اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا منہم المومنون ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں یعنی ان میں سے مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا دسلانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے اور یہ بھی ہو سکتا جن کے اندر پوٹنشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جاراں کو ایمان لے آئیں گے وہ اکثر ہم الفاسقون لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں نافرمانوں پر مشتمل ہیں وہ ایم آبلہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا اکثریت کا حل کیا ہے وہ دیکھ لی جائے لَنْ يَذُلُوكُمْ إِلَّا عَذَا اے مسلمانوں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت بہرحال تمہارے لئے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے لیکن یہ تمہیں کوئی ذرف بالفعل پہنچا نہیں سکیں گے وَيُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الْأَدْبَارِ اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے ان میں جرت نہیں ہے ان بزدل ہیں یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے سُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی ذُرِبَتْ عَلَيْهِ مُزِّلَّةُ اب وہ آیت آگئی سورہ بقرہ کے وہ جو ساتھ میں رکو کے آخیر میں آئی تھی بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے ذُرِبَتْ عَلَيْهِ مُزِّلَّةُ وَاِنَمَاسُ وَقِفُو ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں اِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں ہو کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے یا ان کا سہارا بن جائیں لوگ جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں پوری عیسائی دنیا کی سپورٹ پر قائم ہے ابھی جو یہ جنگ ہوئی تھی خریج کی جنگ تو جو اس کا کمانڈر انچیف تھا اس کا تو نام ایزین سے صوت اتر رہا ہے اس نے صاف کیا دیا تھا اس لئے کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتی ہے جن کے مو سے سچی بات مستی میں فقیحے مسلحہ بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا وہ صاف کیا دیا تھا یہ پوری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لئے لڑی ہے کس قدر خوریزی ہوئی ہے صرف اسرائیل کے تحفظ پیش نظر تھا تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے اور یہ اللہ تعالی کا غضب جو ہے اور غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے وَزُّرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے زَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ جونکہ تُم وہی الفاظ آ رہے ہیں اور اللہ تعالی تو ظالم نہیں ہے ان کا یہ حشر اس لئے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتے رہے وَيَقْتُلُونَ الْمَبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ اور انبیاء تک کو قتل کرتے رہے ناحق زَالِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور یہ ہوا اس لئے کہ انہوں نے نافرمانی کے روش اقتیار کی اور حدود سے تجاوز کیا لَأَسُوْ سَوَاعَا پھر وہی بات جو میں ارز کر چکا ہوں یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں ان میں سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں اہلِ کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں سیدھے راستے پر ہیں اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کے عوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں خاص طور پر کیونکہ یہاں اہلِ کتاب کا لفظ آ رہا ہے جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں ان پر کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حابل تھی انہی میں سے ایک بہیرہ راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے یقینا کوئی چھپے ہوئے ہوں گے یہود میں بھی لیکن اکثر و بیشتر یہ کردار ختم ہو چکا تھا بہت ہی چند لوگ لیکن عیسائیوں میں بکثرت موجود تھے لیسو سوا من اہلِ کتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آنا لیلے وہم یسجدون یومنونا باللہ والیوم آخر و ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر و یعمرون بالمعروف و ینہونا ان المنکر نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں و یسارعون فی الخیرات اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں و اولائے کا من الصالحین اور یقینن یہ صالحین میں سے ہیں و ما یفعلو من خیر فلن یکفرو جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی واللہ علیم بالمتقین اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہیں اس کے برقس جو لوگ کفر پر آڑ جائیں گے ان کے کام نہیں آسکیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی اب یہ جو جنگے کر رہے تھے قریش وکہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انفاق کرتے تھے فوج تیار کرنی ہے اونٹ چاہیے سواریاں چاہیے ہتیار چاہیے تو خرچہ کرتے تھے نا اب یہ اس کی طرف اشارہ آئے کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں یا تو دین کی مخالفت کے لیے یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی ایک تسلی دینے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں چاہیے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا ہو تو ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک زوردار آنڈھی ہو جس میں پالا ہو بہت تھنڈ ہو اسابت ہر سا قوم وہ کسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے ظلمو انفسوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا فاہلقت ہو اور اس سب کو تباہ و برباد اور تحس نحس کر کے رکھ دیں یعنی ان کی یہ نیکیاں ان کا یہ انفاق ان کی یہ جد و جہود یہ سب کی سب بلکل ذائع ہو جانے والی ہیں حبت ہو جانے والی نیکیاں اور ذائع جانے والی ان کی ساری مسائی اور دور دھوپ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِنْ انفسوں یزدبون اور ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں اہلِ ایمان مت بناو اپنے بھیدی اپنے سوا کسی کو یعنی رازدار نہ بناو سوائے کسی مسلمان کے جس کے بارے میں اتمنان ہو صاحبِ ایمان ہے اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی نہ بناو چونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے بہت عرصے سے ان کی دوستیاں تھی یہودیوں کی اور ادھر جو ہیں یہ عوصر خضرچ کے لوگوں کی وہ دوستیاں ہیں پس منظر ہیں پرانے تعلقات ہیں روابط ہیں اس کی وجہ سے وہ بساوقات جو راس کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی بیچارے سادہ اللہ مسلمان اپنی نیکی کے اندر سادگی میں وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے لا تتخذو بطانتم من دونکم لا یالونکم خبالا وہ تمہارے لئے کسی خرابی میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکریف میں ڈالے مشقق میں ڈالے ان کی جو دشمنی ہے تم سے وہ ان کے موہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے ان کا کلام ایسا ہوتا ہے آتش برساتے ہیں زبان سے اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے ان کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں ہم نے تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کامل ہو یعنی باز آ جاؤ اپنے اس طرزی عمل کو دیکھو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو شرافت ہے تمہاری سادہ نوئی ہے پرانے تعلقات ہیں ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو تم تورات کو بھی مانتے ہو انجیل کو بھی مانتے ہو یہ نصیبا منہ تورات آیا تھا نصیبا منہ کتاب کتاب ہی کا ایک حصہ تھا تورات کتاب ہی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب جو عمل کتاب میں سے ہی پھر یہ انجیل آئی ہے اسی عمل کتاب سے پھر قرآن مجید کامل آیا ہے تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں ہم بھی مانتے ہیں بات ٹھیک ہے آپ کی جب وہ علیدگی میں ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں کہ اب کچھ پیش نہیں جا رہی اور اسلام کا معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے غصے میں پیچتاب کھاتے ہیں اپنی انگلیاں چباتے ہیں ان سے کہو کہ مرو اپنے اس غصے میں غم میں اپنے جذبات میں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ یقِنًا اللَّهَ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مزبر ہے اس سے بھی واقف ہے اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے کوئی خیر ہو جائے تمہیں کہیں فتح نصیب ہو جائے کوئی عارضی طور پر شکست کہیں ہو جائے جیسے اہج میں ہو گئی تھی تو بڑے خوش ہوتے ہیں شادیانیں بجاتے ہیں وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتْتَقُوا لیکن یہ کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ کی روش تیار قلویٰ يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَعَ ان کی یہ ساری چالے تمہیں کوئی مستقل لقصان نہیں پہنچا سکے گی لیکن یہ کہ صبر اور تقویٰ یہ دو چیزیں وَسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسْسَلَا کوئی صلاح جو ہے اس کی جگہ یہاں لفظ تقویٰ آگیا ہے کہ یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ ہے کہ ان کی ساری سادشیں ناکام ہوں گے برآخر اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِیط جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ اللہ کے اس دائرے سے جو اللہ نے ایک حد کھٹی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے بس اس کے اندر اندر اچھل کود کر رہے ہیں جو بھی ان کی سارشیں ہیں وہ ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ اللہ تمہیں زمانہ دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکیں گے اب یہاں سے چھے رکوع میں نے ارش کیا تھا کہ نصف ثانی کو تین حصوں میں تقسیم سمجھئے پہلے دو رکوع مکمل ہو گئے جار ماہ اور بار ماہ اب چھے رکوع مسلسل چلیں گے غزوہ اہد کے حالات پر پہلے وہ غزوہ سمجھ لیجئے کہ تھا کیا غزوہ بدر کا چونکہ تذکرہ ہوگا وہ تو سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے ترتیب مصف اور ہے زمانی ترتیب نہیں ہے ترتیب نزولی نہیں ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زبردست اللہ نے فتح دی کفار کو کفار مکہ کو بڑی زک پہنچی ستر بڑے بڑے تقریبا سارے ان کے بڑے سردار مارے گئے ان کے اندر اب جو جلن تھی اور غصہ تھا اور عرب کا ہی وضائج تھا کہ بدلہ لینا ہے لہذا ایک سال کے اندر اندر انہوں نے پوری تیاری کی تمام جو بھی کر سکتے تھے ساز و سامان جمع کیا تین ہزار کا لشکر لے کر اور اب ابو سفیان ابو جہل تو مارا جا چکا تھا وہ تھا سردار جو کہ بدر میں آیا تھا فوج لے کر اب ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے ان کے نام کو تو ہم عدب کے ساتھ ہی لیں گے اب وہ سردار تھے اس وقت اور وہ تین ہزار کا لشکر لے کر آئے اور اس طفعہ وہ اتنا احتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے اپنے بچوں کو خاص طور پر خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ساتھ ہیں اگر کئی میدان سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہماری عورتیں جو ہے وہ قبضے میں چلی جائیں گی مسلمانوں کے تو ہند جو تھی اس کی بیوی ابو سفیان کی بیوی ہند وہ بھی ایمان لے آئے بعد میں لیکن اتما کی بیٹی تھی اس کا باپ اور بھائی اتما ابن ربیہ اور چچا اس کا اور بھائی یہ تین جو ہیں بدر میں قتل ہو چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھ میں واصل جہنم ہو چکے تھے تو ہند کے سینے کے اندر بھی انتقام کی آگ تھی باقی تو یہ کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا مکیہ کا جن کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا نہ گیا اور ستر آدمی مارے گئے تھے اب یہ جب لوگ آئے ہیں تو ادھر حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے لشکر آگے آتی نظار کا کچھ لوگوں نے کہا یہ ٹھیک ہے کھل کر مقابلہ کریں گے ڈٹھ کر مقابلہ کریں گے چلیں گے میدان میں حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر مدینے میں محصور رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہیں لیکن جو لوگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے ایک تو ان کا جوش و خروش تھا ان کا ہمیں تو شہادت چاہیے ہمیں آخر اس موت سے کیا ڈر ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غریمت نے کشور کچھ آئی تو حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم میدان میں جائیں گے کھل کر مقابلہ کریں گے اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے ہیں آپ لے کر گئے تھے ایک ہزار آدمی باہر جب آمنہ سامنا ہوا ہے تو وہاں عبداللہ ابن عبی یہ کہہ کر اپنے تین سو آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا اتفاقاً اس کی رائے بھی یہ تھی کہ کھلے میدان میں جنگ مت کرو بلکہ یہ کہ محصور ہو کر جو حضور کی رائے تھی وہ اس کی بھی تھی اس وقت لیکن اس وقت وہ یہ کہہ کر کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خام کا کیوں اپنی جانے جو ہے جو اکھوں میں ڈالیں وہ تین سو آدمی لے گیا تو رہ گیا اس نے سات سو ان سات سو میں سے بھی دو گھرانے ایسے تھے بنو حارسہ بنو سلمہ ان کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگا ہے لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور وہ جنگ گئے وہ تین سو چلے گئے اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا وہاں تھا مدد کا جنگ ہوئی مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی لیکن وہ ایک درہ تھا مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ میں حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے تو دو طرف سے ہم چکی کے پاتھ کے درمیان دو پاتھوں کے درمیان آ جائیں وہاں پچاس تین انداز آپ نے مقرر کر دیئے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارے گوشت جو ہے وہ کوئے اور چیلیں کھا رہے ہیں تب بھی تم نے نہیں ہلنا یہاں سے لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے ذل سے میں تھا آپ تو فتح ہو گئی ہے چلو اب تل کے مال غریمت جمع کرنے میں باقی طب لوگوں کا ساتھ دو جو وہاں کے لوکل کمانڈر تھے وہ منع کرتے رہے کہ ہرگز مت ہلو تو حضور کا حکم یاد رکھو وہ تعویل کر چکے تھے حضرت حضور کی حکم کی پینتیس چلے گئے پندرہ رہ گئے خالد ابن ولید اس وقت جو تھے کیولری جو تھی جو گھر سوار تھے ان کے ان کے جو ہے کمانڈر خالد ابن ولید تھے ایمان نہیں لائے تھے ابھی ان کی حقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے تو ادھر تو شکست ہو رہی ہے وہ اپنا سو گھوڑوں کا جتنا بھی گھوڑے تھے ان کا لے کر پورا کا پورا رسالہ اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے حضور بھی زخمی ہو گئے دندان مبارک شہید ہوئے خون اتنا گیا کہ یہ بھی مشہور ہو گیا کیونکہ بہوشی تاریح ہو گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گئے آئے لیکن پھر یہ ہے کہ حمد کر کے لوگوں جمع ہوئے حضور نے لوگ کو پکارا پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اور وہاں پر اس وقت بچاؤ کر لیا جائے تو سمام مزلمان پہاڑ پر چڑھ گئے اب موقع یہ تھا ان کے لئے ابو صفیان اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولری کے سردار تھے خالد ابن ورید ان میں اختلاف ہو گیا خالد ابن ورید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیشا کرو اور ختم کر کے ہی چلو یہاں سے پہاڑ پر چڑھو ابو صفیان نے کہا نہیں یہ بہت خطرے کی بات ہے وہاں چائی پریں اوپر سے پتھر پھیکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی لقصان ہوگا ہمارا بھی ہوگا اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اب ہم چلتے ہیں وہ وہاں سے چلے گئے بارال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے تو ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَال اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے اپنے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برامد ہوئے تھے تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ لوگوں کو مقاعدہ لِلْقِتَال آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے یعنی آپ جب سببندی کر رہے تھے وہاں اور مورچے معین کر رہے تھے جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے اے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی نامردی کا مظاہرہ کیا ان کے پاؤں لڑ کھڑائے حالانکہ اللہ تعالی ان کا پشت پناہ تھا اور اللہ تعالی پہی توقل کرنا چاہیے اہل ایمان کو جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ بنو حارسہ بنو سلمہ انسار کے دو گھرانے تھے عارضی سی ان کے اندر کمزوری آئی بر بنائے تبہ بشری لیکن پھر وہ جم گئے لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے واللہو ولیوہما کیونکہ پھر وہ عارضی سی جو ان پر آئی تھی کمزوری وہ رفع ہو گئی اور ہاں گوھر کریں گے کہ وہ جو بجبخت تین سو جو چلے گئے این میدان جنگ سے ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا یہاں پر گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے تو ان کا ذکر کیا جائے انڈائریکلی اس کا ذکر آخر میں آئے گا ورنہ شروع میں نہیں مسلمانو یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے کل آٹھ تروارے تین سو تیرہ سب کے پاس تروارے نہیں تھی دو سو گھوڑے کا رسالہ لے کر آئے تھے مدر میں بھی ادھر دو گھوڑے تھے صرف ادھر سات سو امور تھے ادھر ستر امور تھے تین سو تیرہ کی مقابلے میں ہزار اللہ نے تمہاری مدد کی تھی وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ فَانْتُمَا ذِلَّةُ تم بہت کمزور تھے اس وقت فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کرسکو استقولوا للمومنین اے نبی جبکہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسَلَاسَتِ عَلَافِ مِنَ الْمَلَائِقَةِ مُنزَلِينَ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں سے کہ جو آئیں اتریں اترنے والے ہیں آسمان سے یعنی تین ہزار کا نشکر آیا ہے تو اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتیں تمہاری مدد کو بھیجے گا بلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرہا یہ بات تو حضور نے فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا گویا کہ دعا کہہ لیجئے یا جو بھی آپ نے پیشنگوئی کی ایک طرح کا استدعہ بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ سے اس طریقے سے آپ یہ استدعہ کر رہے ہیں تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا بلا کیوں نہیں ان تصبرو و تتقو مسلمانوں اگر تم سبر کرو گے اور تقویٰ کی نوشت پر رہو گے و یا تو کم من فورہم حاضر اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے دشمن یمددکم ربکم بخم ستے آلافن تو اللہ تو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار تین ہزار نہیں پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے سے مسویبین جو نشان زیادہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے لیکن اس کے ساتھ دیکھئے لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِمْدِ اللَّهِ مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر مدد کر سکتا ہے کن فیقون کی شان رکھتا ہے لیکن تمہاری طب بشری کے حوالے سے تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ تین ہزار کی آقا کر دشمن سامنے ہے تو تمہیں تین نہیں پانچ ہزار اگر وہ فوری طور پر آگئے ہم نے ابلا آور ہو گئے تو پانچ ہزار تمہیں فرشتیں بھیج دیں گے لَيَقْتَعَطَعَفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاخ دیں اَوْ يَقْمِتَهُمْ یا ان کو زلیل کر دیں فَيَنْ قَلِبُواْ خَائِبِينَ تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں بہت ہی خائب و خاسر ہو کر ناکام ہو کر اب یہ گفتگو زیر میں رکھئے ترتیب جو ہے وہ وہ نہیں ہے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ بیدان جنگ میں پہنچ چکے تھے اور یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا جب خبریں پہنچی ہوں گی کہ تین ہزار تلشکر آ رہا ہے اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے خطائیں ہوئیں غلطیاں ہوئیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں بعض ایک معاملہ ایسا بھی ہوا ہے جو حضور سے بھی خطاق معاملہ ہوا اس کے اوپر بھی گریفت ہے بلکہ سب سے پہلے حضور والے معاملے کو لیا جا رہا ہے جب آپ زخمی ہو گئے شدید اور آپ پر بھی ہوشی بھی تاریح ہوئی پھر جب ہوش میں آیا تو آپ کے زبان پر یہ الفاظ آ گئے کیفا یہد اللہ قومن خضبو وجہ نبیہم بالدم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے یہ چیک جو ہے چیک بون پر یہ جو ہڈی ہے چہرے کی اور اس سے دو آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے اور یہ کہ فوارہ خون کا چھوٹا تھا اور اس فوارے سے ظاہر بات ہے آپ کا پورا چہرہ لہو لہان پورا جسم اب خود اتنا گیا کہ آپ پر بھی ہوشی تاریح ہو گئی کیفا یہد اللہ قومن اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو خضبو جنہوں نے رنگ دیا وجہ نبیہم اپنے نبی کے چہرے کو بددم خون سے اس پر گریفت ہو رہی ہے لَيْسَ لَكَ مِنِ الْمْرِ شَيْءِ اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ کا کام ہے دعوت دینا تبلیغ کرنا لوگوں کی ہدایت و ذلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں اور دیکھئے اللہ نے کیا شان دکھائی جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے خالد ابن ولید حضور ہی کے زبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا خالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے حالانکہ یہ ساری ذکھ جو پہنچی ہے وہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک جو وہ کفر کے سرداروں میں سے تھے اور وہ آئے تھے لَيْسَ لَكَ مِنِ الْمْرِ شَيْءِ اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے او یتوبہ علیہی او یعظم اللہ کی اختیار میں وہ چاہے گا تو ان کے توبہ کی توفیق دے دیکھ وہ اس میں ایمان لے آئیں گے یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اس لیے کہ ظالم تو ہیں انہیں گناہ تو کیا ہے غلط کام کر رہے ہیں صدا کہ وہ حق دار ہو چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے اب دیکھئے یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے چند سال پہلے تائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا فرشتہ آیا کہ اے نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین و تصدیل کی ہے یہ ملک الجبال جو ہے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے دمابین یہ وادی کے اندر یہ شہر تائف آباد ہے تاکہ یہ سب پس جائیں سرما ہوں آپ نے فرمایا نہیں کیا عجب کہ اللہ تعالی ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے لیکن اب یہ برحلہ کچھ ایسا تھا کہ دبان مبارک سے وہ جملہ نکل گیا یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ بے ہوشی سے اگدم اٹھے ہیں تو اس ورشہ پوری طریقے سے آپ جو ہے اپنے پوری طرح اپنے حواس جو ہے ابھی بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ الفاظ نکل گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ الرب ربن وان تنزل والعبد عبدن وان ترقع بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرمالے اب تو وہ وقت ہے نا لاج کا پچھلا پہر شروع ہو رہا ہے نا اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوں گے اور شب مراج میں حضور ساتھویں آسمان پر چلے گئے اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے اور حضور اس ساتھویں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے ہیں الرب رب ربن وان تنزل والعبد عبد وان ترقع والللہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ کہے آسمان اور زمین میں یغفروا لی منی شاہ ویعظب منی شاہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے واللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے یہ جو کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہے بڑھتا چڑھتا رہتا ہے یہ اصل میں پہلی آیت جو ہے سود کی حرمت میں وہ یہ ہے ملکہ نوٹ کیجئے جیسا کہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا کل آپ کو سب سے پہلے ایک مکی صورت میں سورہ روم میں بات آگئی تھی ماں آتے تم من ربن لے یربوا فی اموال الناس فلا یربوا انداللہ وما آتے تم من زکاة تریدون وجہ اللہ فولائکہ ہم ازعفور تو انفاق فی سبیل اللہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر جو بھی اس سود کے اندر جو قباہت اور شناعت تھی وہ واضح کر دی جیسے کہ شراب اور جوئے کی جو غرابی تھی اس کو سورت بقرہ میں بیان کر دیا تھا اب یہاں وہ دوسرا آگیا معاملہ کہ یہ کم سے کم سود کی شراب جو بہت زیادہ جسے یجری کہتے ہیں آج کل یہ سود کے جو ذاتی مسائل کے لیے لیتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایسے سود خوب موجود ہیں بہت ہائی ریٹ آف انٹریسٹ پر وہ دیتے ہیں لوگوں کو قرض اور ان کا خون چوس جاتے ہیں تو پہلے اس سود کی مضمت آئی ہے آخری حکم ہے پھر اس سود کا جو بیعہ کے اندر سود ہے وہ ہے وہ حکم کے جو سن نو میں نازل ہوا لیکن ترتیب محصف میں وہ سورہ بقرہ میں ہے وہ پورا رکو ہم پڑ چکے اس رکو کی آخری آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی میں وَتَّقُوْ يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ لَلَّهِ یہ کیوں یہاں پر آیت آئی ہے اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پیتیس تیر انداز وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کوئی ان کے تحت شعور میں مالِ غنیمت کی کوئی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے کہ سود خوری جو بھی ہے یہ انسان کے اندر مال سے محبت ایسی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں لہذا یہاں اسی کے حوالے سے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلا پاؤ اس آگ سے بچو ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے بھڑکائی گئی ہے اور اللہ اس کے رسول کی اتحاد کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور دورو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے عدت المتقیم وہ تیار کی گئی ہے سواری گئی ہے اس کا سنگھار کیا گیا ہے اہلِ تقویٰ کے لیے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں سود کے مقابلے میں انفاق یہ تقابل پھر دیکھ لیجئے جو خرچ کرتے ہیں سرائے خوشی میں بھی خود تندستیں تب بھی کرتے ہیں چاہے تقریف میں ہیں والقاذمین الغیزہ اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں والعافین عن الناس اور وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے یہ درجہ احسان ہے اسلام ایمان پھر احسان واللذین اضاف آلو فائشتنو ظلمو انفسہوں اور اگر ان میں سے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کر بیٹھیں کوئی کھلا گناہ کوئی بے ہیائی کا ارتکاب یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھیں ذکر اللہ فوراً انہیں اللہ یاد آجاتا ہے فستغفروا لِظنوبِہم تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں یہ مضمون سورہ نسا میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے کہ جو شخص مسلمان صاحب ایمان کو خطا اس سے ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا وَمَنْ يَغْفِرُوا ظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور وہ اپنے اس غلط فیل پر اسرار نہیں کرتے یعنی یہ کہ کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے موت آگئی تو اب توبہ کریں تب توبہ نہیں ہے ایک خطا ہو گئی جذبات میں ہو گئی بھول میں ہو گئی فوراں ہوش آیا فوراں جو ہے گڑ گڑائے فوراں توبہ کی عظم مسمم کیا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا پوری پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنے پورے سمیم قلب کے ساتھ توبہ کی اللہ اس توبہ کی قبول کرنے کی زمانت دیتا ہے اُرَائِكَ جَزَاهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت وَجَنَّاتُ اُنْ تَجْرِي مِنْ تَعْتِ الْاَنْهَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا اور وہ باغات جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لئے قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ تم سے پہلے بھی بہت سے قومیں بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں فَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں گھومو پھرو فَنظرُوا قیفَقَانَ آقِبَتُ الْمُقَذِبِينَ اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا جب ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے وہ شام کی طرف تو راستے میں جو قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا وہ بستیاں بھی آتی تھیں جن میں کبھی حضرتِ لوت نے تبلیغ کی تھی ان کے جو خندرات تھے تو یاد کرو کہ انتصاد کیا کچھ ہوا ہے یہ بیان ہے لوگوں کے لئے وضاحت ہے لوگوں کے لئے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے حق میں بڑی اہم ہے اور نہ کبزور پڑو اور نہ غم کھاؤ وَأَنْتُمُ الْعَلَىٰنَاِ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ہمارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہی سر بلند ہوگے آخری فتح تمہاری ہوگی تم ہی سب سے اوچھے ہوگے بشرت ہے کہ تم مومن ہوئے اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں آج دنیا میں ہم زلیل ہیں آلہ تو نہیں ہے بلند تو نہیں ہے نتیجہ کیا بھی کرتا ہے ایمان نہیں ہے ہمارے اندر ایک عقیدہ ہے محروسی عقیدہ ہے ایمان یقین والا ایمان برننگ فیت لیونگ فیت کنوکشن یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے اَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْكُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ہو نہیں سکتا کہ امت کی اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خار ہو اِنْ يَمْسَسْتُمْ قَرْهُنْ فَقَدْ مَسْسَلْ قَوْمَ قَرْهُمْ مِسْلُوْمْ دائر بات ہے کہ اتنی بڑی جو ایک چوٹ پہنچی تھی ستر صحابہ شہید ہو گئے اس میں حضرت حمزہ بھی ہیں مصب بن عمر بھی ہیں انصار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا واپس جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا اس وقت تک میت پر بین کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی تو عورتیں جو ہیں وہ مرسیہ کہہ رہی تھی بین کر رہی تھی ماتم کر رہی تھی اس حال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمانے مبارک سے الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلا بوا کی لہو ہائے حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والی بھی نہیں کیونکہ حمزہ کی کون یہاں خواتین ہے رشتے دار حمزہ تو مہادر تھے انصار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی اپنے اپنے شہیدوں کی مقتولوں کی جو ہے وہ کر رہی ہے بین کر رہی ہے اس پر انصار نے جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو حضرت صفیہ کی گھر بھیجا حضرت حمزہ کی ہمشیرہ کہ وہاں جا کر تازیت کرو تو بہرحال دکھ تو محمد کو بھی پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ حساس دل تھا آپ کا پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سینے کے اندر جو بھی ذکھ پہنچی ہے یا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دل جوئی کے لئے کہہ رہا ہے کہ اتنے ننگین نہ ہو اتنے ملول نہ ہو اتنے دل گرفتہ نہ ہو اگر تمہیں کوئی چرکہ لگا ہے فَقَدْ مَسَّلْ قَوْمَ قَرْهُمْ مِسْلُو تو تمہارے دشمن کو اس جیسا ہی چرکہ لگ چکا ہے کہ نہیں ایک سال پہلے ان کے ستر بارے گئے تھے کہ نہیں وَتِلْكَ الْأَيَامُنُ دَعْوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں اُلٹ پھیر کرتے رہتے ہیں اونج نیج ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے وَلَيْا عَلَمَ اللَّهُ الْلَّذِينَ آمَنُ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہیں اس لیے کہ امتحان نہ آئے آزمائش نہ آئے تکلیف نہ آئے قربانی نہ دینی پڑے کوئی ذکر نہ پہنچے تو سب ہی مومن ہیں پھر تو وہ تو پتا چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا کس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے وَلَيْا عَلَمَ اللَّهُ الْلَّذِينَ آمَنُ وَيَتَّخِذَ بِنْكُمْ شُهَدَاءَ اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کریں اپنی گواہی کے لیے قبول کر لیں انہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اگر تمہیں تکلیف پہنچیز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے کفار کو پسند کی ہے معاذ اللہ وَلَيْا عَلَمَ اللَّهُ الْلَّذِينَ آمَنُ وَيَبْحَقَ الْكَافِرِينَ اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بلکل پاک کر دے یعنی تمہارے ہاں اب خاص طور پر جو انسارِ مدینہ ہیں جو ابھی ایمان لائے ہیں ان میں کچھ کچھے بھی ہیں پکے بھی ہیں اللہ چاہتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے پک بھی جائیں اور اگر کوئی کچھا ہی رہنا ہے تو وہ کٹ بھی جائے تاکہ جماعت کی بحثیت مجموری جو ہے اس کی قوت کو زوف نہ پہنچے تو پاک کر لینا تمحیث بحث و تمحیث میں یہ رفض ہم استعمال کرتے ہیں بحث کہتے ہیں کھریدنے کو جیسے جانور جو ہے کووہ جو ہے زمین کو کھریدے گا پھر جو اسے نظر آئے گا کوئی دانہ ہے یا کوئی کنکر ہے کو علیدہ کرے گا اور دانے کو کھائے گا کنکر کو چھوڑ دے گا تو بحث ہے قریدنا اور تمحیث ہے جدا کر دینا جو اس کے لیے ای ٹیبل ہے جس کو کھانے کا اس کے لیے حیث ہی اس کو لے لے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر جو گڑمٹ ہو گئے ہیں کچھ مومنِ صادق بھی ہے کچھ منافق بھی ہے کچھ پختہ ایمان والے بھی ہے کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں تو یہ تمحیث کی ہے اللہ نے دکھا دیا یہ تین سو اور یہ عبداللہ ابن عبیع منافق ہیں تمہیں نظر آ گیا نہیں ورنہ کیسے نظر میں آتا وَلَيُّ بَحْرِسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بالکل خالص کر دے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مٹا دے اَمْحَسِبْتُ مَنْتَدْخُلُ الْجَنَّةِ اب یہ آیت تقریباً وہی ہے وہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نوٹ کر لیجئے وہ آیت نمبر ایک سو بیالیس تھی دو سو چودہ اور یہاں ایک سو بیالیس ہے بے جرس وہی ہے آگے پیچھے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے اور جمع کریں گے تو سات کا انسا بنے گا آیت نمبر دو سو چودہ تھی اَمْحَسِبْتُ مَنْتَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْتَكُمْ مَسَلَ الْلَّذِينَ خَلَوْا بِالْقَبْلِكُمْ مَسَتْهُمُ الْبَعْصَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَاهُ مَتَعَ نَسْتُ اللَّهِ عَلَىٰ اِنَا نَسْرُ اللَّهِ قَرِی وہی ہے آیت اب یہ اَمْحَسِبْتُ مَنْتَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الْلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں ابھی تو امتحان ہیں ابھی عشقیں امتحان اور بھی ہیں ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منزلیں کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الْلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور ابھی تو اللہ تعالی نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تمہارے اندر جو واقعتاً اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں وَلَقَدْ قُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمُوتَ مِنْ قَبْلِ انْ تَلْقَوْهُ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ تم نے یہ اب ان کے اوپر تھوڑا سا تفسرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو شہادت کا بڑا ذوق و شوق جو ہے اور جوشِ جہاد اور ذوقِ شہادت کا اظہار ہو رہا تھا اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا تو یہ ہے موت اتنی اچھی چیز نہیں ہے موت اتنی آسانی سے انسان اسے قبول نہیں کرتا وَلَقَدْ قُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمُوتَ مِنْ قَبْلِ انْ تَلْقَوْو تم تمنائے کرتے تھے موت کی شہادت کی اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی فَقَدْ رَئِتُمُوْهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے نگاہوں سے موت نکھ لی وَمَا مَحَمَّدُ الْلَّا رَسُولَ اسی میں ایک درسہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کر دی حضرت عمر بھی ہیں ان میں سے جب خبر یہ بڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے گریفت ہو رہی ہے ہر ایک کے اونپر گریفت ہو گئی پہلی گریف محمد پر ہو گئی تو حضرت عمر بارار حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں ان پر بھی گریفت ہو رہی ہے وَمَا مَحَمَّدُ الْلَّا رَسُولَ اور محمد کچھ نہیں ہے سواء کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ معبود تو نہیں ہے تم ان کے لیے تو جہاد بھی کر رہے ہیں تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہیں دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے محمد کی حیثیت کیا ہے وہ تو اللہ کے رسول ہیں وَمَا مَحَمَّدُ الْلَّا رَسُولَ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولَ اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اَفَا اِمَّا تھا تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے اَوْ قُتِلَ یَا بِالْفَرْضُ وہ قَتْل ہو جائیں قَلَبْتُمْ عَلَا قَابِكُنْ تو کیا تم اپنی ایڈیوں کے بل لوٹ جاؤگے یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے وَمَا يَنْقَلِبَ الْعَاقِبَهِ فَلَيَّدُ الرَّلَّهَ شَيْعَ اور جو کوئی بھی اپنی ایڈیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وَسَيِّدُ اللَّهُ شَاکِرِينَ ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو حضرت عمر کیونکہ جذباتی انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں تقریبا یہی کیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سرور آدھو گا وہ تو پھر حضرت عبو بکر آئے وہ یارِ غار ثانیِ اسلام و غار و بدر و قبر وہ آئے ہیں ان کے لئے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے حضرت عائشہ کا حجرہ تھا حضرت عائشہ بیٹی ہے حضرت عبو بکر کی وہ سی دے گئے حجرے میں جا کر چہرہ مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کے پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی اب تو حیاتِ جاویدانی آپ کو حاصل ہو چکی پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اتنا اثر ہوا یہ عظیمت تھی حضرت عبو بکر کی بہت بلند مقام حضرت عبو بکر کا وَمَا كَانَ النَّفْسِنَ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے کتابم مُعجَّنَا وہ تو لکھی ہوئی شئے ہیں عجلِ مُعِنِ کے ساتھ ہر ایک کا وقت تے ہیں death is the best guard آپ کا bodyguard جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے موت کا وقت جب ہے تب ہی آئے گی اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لانی سکتا لہٰذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے وَمَا كَانَ النَّفْسِنَ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کِتَابًا مُعجَّنَا جو کوئی دنیا کا عجل و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں وَمَا يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا اور جو واقعیتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے بدلہ چاہتا ہے جزا چاہتا ہے اپنے عمال کی ہم اس میں سے اس کو دیں گے وَسَمَجْزِ شَاکِرِينَ اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے وَقَعِيِّنَ مِنْ نَبِيِّنَ قَاتَلَ مَاهُ رِبِّيُّنَ كَسِيرٌ اور اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ پہلا تو نہیں ہے کتنے ہی نبی ایسے گذرے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر ربیون یہ ربی ربائی جو ان کا یہودیوں کے ہاں آج بھی لفظ چلتا ہے ربانیون ربائیس ربی جو اللہ والے ہیں اللہ کے ماننے اور چاہنے والے اللہ کے متوالے اللہ کے دیوانے قَعِيِّنَ مِنْ نَبِيِّنَ کتنے ہی نبی گذرے ہیں قَاتَلَ مَاهُ ان کے ساتھ ہو کر جنگ کیا ربیون نے کثیر اللہ والوں نے اللہ کے غلاموں نے اللہ کے عاشقوں نے فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس میں انہوں نے جی نہیں ہارا وَمَا زَعُفُوا نہ انہوں نے کمزوری دکھائی وَمَسْتَقَانُ نہ ہمبت ہاری وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے سابروں ہی سے محمد ہے تو اے مسلمانوں ان کا کردار اپنا ہو اور دل گریفتہ نہ ہو وَمَا دَعْنَ قَوْلَهُمْ إِلَّا قَالُوا رَبَّا نَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي عَمْرِنَا اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ وَإِسْرَافَنَا فِي عَمْرِنَا اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے جیسے کچھ تجاوز ہو گیا حضور سے کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیئے قَيْفَ يَحْدِ اللَّهُ قَوْمًا خَزَبُوا وَجْحَ نَبِيِّهِمْ لِدَّمُ یا جیسے حضرت عمر سے ہو گیا کہ تلوار پھیک کر بیٹھ گئے تو اے اللہ جو اصراف ہم سے ہو جائے اصراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا جائز حد تک خرچ کرنا ٹھیک ہے آپ اس میں آگے پڑ جاتے ہیں وہ اصراف ہے وَإصْرَافَنَا فِي عَمْرِنَا بخش دے جو بھی اصراف جو بھی زیادتی ہم سے ہو گئی وَسَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں یہی دعا تھی حضرت تعلوت کے ساتھیوں کی یہی دعا تھی جس پر ختم ہوئی وہ دعا کہ جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی وَنصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ وہی دعا یہاں بھی ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُنْيَا وَحُسْنَا ثَوَابِ الْآخِرَةِ تو بہت سی عمدہ حصہ ان کے لیے ہے وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالی جو ہے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے اَيُّا الَّذِينَ آمَرُوا اِن تُطِعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ اَهْلِ ایمان اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے فتن قلبو خاصرین اور پھر تم بالکل خسارے والے تباہ اور برباد ہو جانے والے ہو جاؤ گے بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا مددگار کشت پناہ ساتھی حمایتی اللہ ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ اور وہی ہے جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا سب سے اچھا مددگار ہے سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُ الرُّوْب ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روڈ ڈال دیں گے بِمَا أَشْرَقُوا بِاللَّهِ اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَہِ اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ایسی حسنیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالی نے کوئی سند نہیں اتاری وَمَا بَا هُمُ النَّارُ وَبِسَ مَسْوَرْ ظَالِمِينَ اور اللہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے یہ اصل میں اس آیت میں توجیح ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے جبکہ اس درجے ان کو کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی مسلمانوں کو حضیمت ہو گئی حضور اور صحابہ جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر خالد بن ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے روز روز کا ٹھنٹا جو ہے وہ اب نہ رہے لیکن ابو سفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا روب اللہ نے اس وقت ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے ورنہ یہ کہ واقعی تل اس وقت صورتحال جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت مغدوش ہو چکی تھی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَضْرِكِ الْحَكِيمِ